نشاط کالونی میں گھر کی چھت گر گئی ستر سالہ بزرگ جامہا کے دو بچے زخمی زخمی بچوں کو طبیم داد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائنطہ لاہور نیو سرفراز خان سے سرفراز بتائے گا گھر کے چھت گری ہے کتنے افراد موجود تھے بلکل میں اس وقت موجود ہوں نشاط کالونی جہاں پر چھت گرنے کے باعث ایک ستر سالہ بزرگ اور دو بچے زخمی ہو گئے ہیں محلے داروں کے مطابق یہ ایک ہویلی نماغ گھر تھا جہاں پہ بہنسے مرقیاں اور پرندے جو ہے وہ رکھے گئے تھے اور بزرگ جو تھے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور چھت گرنے کے باعث ان کی ہلاکت ہوئی ہے ہمارے ساتھ محلے دار موجود ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ بتائیں گے کیسے حاصل پیش آئے ویسے ہی اچانک ہم ہی بیٹھتے تھے ادھر ہی سارے آئے یہ ساتھ ہی محجد ہے مجھے نماز پڑھنے سے پہلے ہی بیٹھتے تھے بعد بھی بیٹھتے تھے ٹھیک تھا کافی سالوں سے تھا لیکن پتہ نہیں چلا یا بارشوں کی وجہ سے ہوا ہے اچانک ہاں صبح بیٹھے ہوئے تھے یا قدم اچانک ہی چھتے نیچے گئے اچھا یہ گھر جو ہے یہ سارا کچھا ہے حویلی ساری کچھی تھی دیواریں بھی اس کی کچھی کبھی آپ نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو پکا کر لیا میں آدھا گھنٹہ پہلے ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا تو میں چلا گیا ہوں اس کے بعد سنا ہے کہ پورا چھت جو ہے نیچے گر گیا ہے اور دیواریں جو ہیں وہ بھی ساری پہلے چھتی گیا پھر دیواریں بھی ساری اس کے اوپر یہ گر گئے ہیں تو یہ اتنا کچھا بھی نہیں تھا انٹے لگی ہوئی تھی لیکن بارش کی وجہ سے یہ خراب ہو گیا جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ بزرگ جو ہے انہوں نے حویلی بنائی ہوئی تھی سب لوگ جہاں پہ بیٹھتے تھے اور آج صبح یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا چھت گرنے کے باعث جو ہے وہ ایک بزرگ اور دو بچے جو ہیں بہت شکریہ آپ کا صرف راستان